دیکھیں پرشاسن اس میں پوری طرح ساتھا اس بات کا پشتی اس بات سے ہوتی ہے کہ خود گورنمنٹ نے سٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ پولیس والوں کو للمبت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ بہرائیج کے ودایق نے خود پانچ ہندو کے خلاف اپنی پارٹیکل لے درد کروائی ہے تو یہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ حکومت کے اشارے پر ہی ہوا ہے اس کے بغیر یہ چیز پوسیبلی نہیں تھا لیکن بہرائیج میں آپ دیکھیں یہ پیٹرن کیا ہے پیٹرن وہی ہوتا ہے کہ آپ مسلم علاقوں سے یاترہ نکالیے درگا پوجہ یا درگا پرسیشن کا کوئی کوئی اس طرح کی پرمپرہ ہمارے ہاں اتح پردیش میں نہیں تھی یہ بنگال میں ہیں اور جگہ پر ہیں لیکن اب یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ مسلم علاقوں سے گزرتی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اس کے اندر کہ ایک آدمی مسلمان کے گھر پر چڑھ گیا اور جھنڈا اس کے ہاں جو لہرات تھا اس کو نکالا پھر اپنا جھنڈا لگایا اس کے اوپر میں تو یہ بات کہ ٹھیک ہے ہم بھی اس کی نندہ کرتے ہیں کہ جو ایک ہندو بھائی مارا گیا ہم بھی غلط تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ پرووکیٹ کریں لوگوں کو ان کے گھروں پر حملے کریں تو ہمارا سمیدھان بھی آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدم رکشہ میں آپ اپنی رکشہ کے لیے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ پولیس نے جن مسلم ماروں کو آروپی بنایا ان کا دو کا انکاؤنٹر کر دیا یہ کیا بات ہوئی ہے انکاؤنٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ججمنٹ دے رہے ہیں جو کام عدالت کا ہے عدالت کریں ججمنٹ کا کام عدالت کا کام کرنے پر جائے آپ خود ججمنٹ دے رہے ہیں اور پھر آپ کو جسٹیفائے کرتے ہیں کہاں نیپال بھاگ رہے تھے وہ دیکھیں یہ کہتے ہیں اب یہ اس طرح کی باتیں تو جو چاہیں آپ کہہ دے اس لئے کہ یہ اس بات کی پوشتی کون کرے گا پولیس جو کہہ دے وہ کہہ دے بھئی آپ دیکھیں ہمارے اتر پندیش میں کیا ہو رہا ہے پولیس کی موجودگی میں دو سابق بدھائکوں کو بار دیا گیا اتی قیمت کو اور اس کے بھائی کو شرف کو پولیس کی موجودگی مارا گیا پولیس کی موجودگی میں پولیس سامنے کھڑی تھی سامنے سے آکے مارا اس کے بعد کیا ہو گیا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اتر پندیش میں ایسا لگ رہا ہے کہ law and order پوری طرح ختم ہو گئی ہے جس کی لاتھی اس کی بھائیس والا خانون چل رہا ہے جو پرشاسن جو تیہ کرتا ہے جو اس کو آدیش ملتے ہیں اوپر سے وہ نہیں آدیش کا وہ پارن کر رہا ہے اور جس طرح کی بھاشا کا استعمال ہمارے یوگی ساپ کر رہے ہیں وہ بھاشا خود لوگوں کو پرنرد کر رہی ہے وہ بھاشا خود لوگوں کو پروسائد کر رہی ہے کہ آئیے آگے بڑیے کریے موقع ہے آپ کو آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی آپ کو اگر پکڑا بھی جائے گا تھوڑے دن کارے چھوڑ دیا جائے گا تو اس طرح کی جو بیانات آ رہے ہیں وہاں پہ یتی نرسنگ نے کئی بیانات دیے ہیں اور بھی لوگوں نے بیانات دیے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور اس کے بعد مقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان پہ مقدمے لمبے چلتے ہیں ان کو بیل تک نہیں ملتی چار سال پاس سال تک جیل پڑے رہتے ہیں اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جیل is an exception بیل is a rule وہ لگو ہی نہیں ہوتی تو سر ایسی بیڈیو اسٹنگ سامنے آنے کے بعد کیا کورٹ کو سوہ میٹون نہیں لینا چاہیے ایسے بلکل لینا چاہیے دیکھیں ایسے کئی معاملات ہیں مثال کے طور پر آپ یہ بتائیے کہ وہاں پہ بائیس لوگوں کو چنہت کر کے ان کے گھر کو ڈیمولیشن کرنے کی بات گئے گی نوٹس لگائے گیا جبکہ سپریم کورٹ کے عادیش ہیں کہ ابھی آپ کوئی بلڈوز اور آپریشن نہیں کریں گے اور اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں شامل تھے وائلنس میں ان کے خلاف کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں بائیس میں سے انیس مسلمان ہیں اور باقی روگ ہندو ہیں تین ہندو ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ جو بات سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ بھئی جن لوگوں نے گھر اللیگل طریقے سے بنائے ہیں ان کے خلاف کروائی ہو سکتی ہے لیکن سیلیکٹیون ہونی چاہیے کہ آپ سب مسلمانوں کو سیلیک کر کے ان کے خلاف کروائی کر دیں اور کوئی کسی 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 خاص کام کے بنیاد پر یعنی اگر انہوں نے جلوس نکالا آئے یا انہوں نے نارے لگائے ہیں اس کے بنیاد پر ہمیں پرنشمنٹ نہیں دیں گے پرنشمنٹ دیں گے اختیار آپ کو ہی نہیں یہ تو عجالت کو اختیار ہے پولیس کے موجودکی میں ایسے گانے بجا جا رہے تھا پولیس نے کیوں نہیں روکا اس کو دیکھیں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ویڈیو کے اوپر میں کہ ہم کو دو گھنٹے کا سمیش دیا گیا تھا نارے لگا رہے ہیں اٹھے جنٹ نارے لگا رہے ہیں ان کے خلاق کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے پولیس یہ تو ایک معمول بن گیا ہے اتھا پردیش کے اتھا کھن میں اتھا پردیش میں جہاں جہاں بی جے پی کے سرکار ہیں وہاں پر یہ معمول بن گیا ہے کہ آپ کو پوری آزادی جو چاہے کرے ہیں اپنے نوم میں نے کہا ہری آرہ میں جب پیسلی بار کیا ہوا تھا یادرہ ہی رکل رہی تھی اور اس کے بعد پورا پروگرام یہی تھا کہ جاکے سب کر دے گی اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد پرشاہ سے نے وہی کام کیا جو جو جس کے خلاف سپریم کورٹ روک لگا رہا ہے کہ توڑ دیا ہے ڈیمولیش کر دیا گھر جا کے لوگوں گرفتار کر لیا بڑے پرمارے پر یعنی جو لوگ مارے جائیں جن کے خلاف کاروائی ہو پھر الٹا انہی کو پر کاروائی پلیس کرتی ہے تو یہ جو ہو رہا ہے اتر پردیش میں یا جہاں جہاں بی جی پی کی سرکاریں ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلکل سوہیدان کا اولنگن ہے یہ law and order کو maintain کرنا پرشاہسن کی ذمہ داری ہے law and order کو maintain کرنا حکومت کی responsibility ہے لیکن پرشاہسن پوری طرح کولیپس ہو گیا ہے دیکھیں یہ یہ situation ہمیشہ سے رہی ہے آپ کو معلوم نہ چاہیئے 1987 میں میرٹ میں ہاشمپورا میں دنگے ہوئے تھے پچاس لوگوں کو پولیس نے مار کے گنگ ڈین پھیک دیا تھا اس وقت کس کی سرکار تھی وہاں پہ سرکار تو بی جی پیگ نہیں تھی 87 کہتا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ پورے لوگ جن کو چنہت کیا گیا تھا وہ ان کا ایکپیٹر ہو گئی سب تھوڑ گئے پچاس لوگ مارے گئے پائن بلینک مارے گئے سامنے کھڑا کر کے ان کو بولی چلائی گئی اور نہر میں پھیک دیا گیا کوئی پولیس وقت دوشی خرار دی گیا سب کا ایکپیٹر ہو گئی تو مسئلہ یہ کہ یہ کام تو ہر دمانے میں ہوتا رہا لیکن اب جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی سلطلہ چلتا رہا دیکھیں یہ بات میں اور کہنا چاہتا ہوں آج یہ مسلمانوں خلاف ہو گیا کل کیا ہوگا کل ادر کاس کے لوگوں کے ساتھ کل کیا ہوگا کسٹنز کے خلاف میں ہوگا سکھوں خلاف میں ہوگا تو یہ جو لوگ ہیں جو ساتھا میں ہیں وہ اپنی کاس کا ہی فائدہ رکھیں گے سامنے اور جو بھی آپ کو اپوست کرے گا چاہے وہ کسی کاس کا ہو دلیت ہو عدیباسی ہو او بی سی ہو اگر آپ نے اپوست کیا تو آپ کے خلاف بھی کرو گئی سر جیسا آپ نے بھی کہا حاسم پورا ہو چاہیں بھاگل پور ہو کہ پہلے اتنے بڑے دنگے ہوتے تھے لیکن جب سے بی جے بھی آئی ہے بڑے دنگے نہیں ہوتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے دیکھیں بڑے دنگےوں کا انہوں نے دوسرا راستہ نکال دیا یہ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں اور پچاس لوگ اس کی لنچنگ کرتے ہیں اس کا ویڈیو لیتے ہیں اور اس کو وائرل کر لیتے ہیں ان کا خیال یہ کہ یہ اس سے زیادہ لوگوں کو پروحاویت کرتا ہے ڈڑایا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہوتا تھا دنگا میں تو ایک دس دن پندرہ دن پانچ دن تک دنگا چلتا تھا پھر تھم جاتا تھا لیکن یہ تو ایک ٹرینڈ سٹ کر رہے ہیں آپ کہ آپ جو کرنا ہے گورکشا کے نام سے آپ لنچنگ کر دیجئے لف جہاد کے نام سے لنچنگ کر دیجئے آپ جہیں ان کے پر چوری کا عارب لگائیے اس کی دار یہ ہے کپڑا آدمی مسلمان ہے اس کی لنچنگ کر دیجئے اور یہ تو عجیب غریب بات ہے پچاس ساٹھ ستر لوگ ایک بلکل غریب آدمی کو معصوم آدمی کو پکڑ لیا تنہا اور اس کو پیٹ کر لیا کہ وہ مارتیا یہ کوئی بہدوری ہے کیا مقابلہ کرنا ہے پچاس لوگ پچاس لوگوں سے مقابلہ کریں مگر یہ جو یہ جو طریقہ ہمارے دیش میں چل پڑا ہے کہ قانون ایک طرف رہ جائے سمیدھان ایک طرف رہ جائے ہم جس کی لاتھی اس کی بحث کا قانون چلائیں گے کہ اگر آپ نے نہیں روکا تمہارے دیش کے اندر سویل بار ہو جائے گی ہمارے دیش کے اندر پہرائی جو میں کورٹ چاہے ہائی کورٹ ہو یو پی گا یا پھر سکرنگ کورٹ نے جو پڑلو جر پر روک لگا دی ہے اس قدم کو پندرہ جن کا جو اسٹے دیا کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں پندرہ جن کا اسٹے نہیں ہے وہ جب تک کہ یہ دوبارہ کورٹ میں نہیں آتا ہے بحث نہیں ہوتی ہے کوئی جب تک کہ اس پر فیصلہ نہیں ہوتا اس تک وہ اسٹے پندرہ جن کا اسٹے تو کہنے کے لئے ہوتا ہے لیکن جب تک کہ نیا فیصلہ نہیں آتا اس پر اسٹے کنٹینیو رہا ہے کورٹ نے کہا کہ چلانا ہو تو چلائیے اپنے جم میں دارے پر بچانے مطلب کیا ہے نہیں کورٹ نے کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر کے بارے میں یہ ظاہر رکھتے ہیں کہ یہ اللیگل طریقے سے بلڈ کیا گیا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے کہ آپ پہلے سے اس کو نوٹیس دیں گے اور پھر اس میں بھی سیلیکٹیو نہیں ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کا گھر توڑ دیا ہندو کا گھر نہیں توڑا تو جو بھی اس کی ذات میں آتا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کرسٹین ہو سکھ ہو ان سب کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن قانون کے دائرے میں ہوگی قانون کے طریقے سے ہوگی لا قانونیت نہیں ہوگی دیکھیں اصل میں یہ جو کمنل وائرس ہے یہ جب ذہنوں میں چلے جاتا ہے تو اس کے بعد آج ہندو مسلم کمولیٹی ہے کل آپ کی لڑائی برمن سے ہے آپ کی لڑائی دلیس سے ہے پرشاہتن میں جو آدمی بیٹھا ہوئے اس کے خلاف کاروائی کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی کسٹڈی میں اگر کوئی بھی موت ہوتی ہے تو پولیس والے کو ذمہ دار اکاؤنٹیبلی بنانا چاہیے یہ پولیس کسٹڈی میں ہمارے ہاں دیش مر جاتا ہے انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے بھی دیکھیں بہرائیت میں دو لوگوں کو مار دیا انکاؤنٹر کے اندر گولی ماری پہر گولی ماری اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں بھاگ رہے تھے نیپال کے طرف تو یہ جو طریقہ ہے پولیس کا جو چاہے پولیس کہتے ہیں یہاں آپ کے ڈلی کے اندر 2008 کے اندر یہ بٹلاہوس کے اندر سب چھوڑ گئے تو جب تک کہ آپ پولیس کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے یہ جو کسٹڈی میں موت ہوتی ہے مار دیا جاتے ہیں یہ سلطرہ چلتا رہے